ہیماشل ویدان سبا چناؤں میں عوید خنن کا مدہ بھی ایک بڑا مدہ تھا کانگریس نے اس مدے کو لے کر جیرام تھاکور سرکار کی جبردست گھیرے بندی کی تھی ستہ روڑ بھاچپا پر آروپ تھا کہ ٹھیک ان کی ناک تلے عوید خنن ہو رہا ہے اور سرکار اسحائے کھڑی تماشاں دیکھ رہی ہے آج ہیماشل پردیش کی نئی سرکار کو ستہ سنبھالے سو دن سے زیادہ قسمہ بھی چکا ہے لیکن عوید خنن پر نہ لگام لگی ہے اور نہ ہی نکٹ بہشے میں لگنے کی آشا ہے پولیس اور خنن ویبھاگ لمبے چوڑے دعوے کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ پردیش میں عوید خنن کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور راج میں کہیں بھی ایک بھی ایسی سائٹ نہیں ہے جہاں عوید خنن ہو رہا ہو لیکن یہ دعوے کتنے کھوکلے ہیں پالمپور کے جیسنگ پورا علاقے میں یہ صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے بیاس ندی اس علاقے میں سے بہتی ہوئی نکلتی ہیں بیاس ندی کے نزدیک پہنچتے ہی دور سے ہی پک اپ ٹرک جیسی بھی مشینے اور ٹریکٹر ٹریلر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہی یہ ہیوی مشینری بڑی تیزی کے ساتھ بیاس ندی کے تل کو کھوکلا کر رہی ہے لگاتار یہاں سے کھنن یوگ پدارت نکالے جا رہے ہیں اور وہ بھی بینا کسی نیم کا پالن کرتے ہوئے بڑے ہی اوجیانک طریقے سے راج سرکار نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے بیاس میں عوید خنن پر روک لگانے کا اعلان کیا ہے ہمارشل پردیش ہائی کوٹ اور نیشنل گرین ٹرائیوینیل بھی اس کے خلاف آدیش جاری کر چکے ہیں لیکن عوید خنن کو روکنے میں یہ سب ہی عبائے ناکافی ثابت ہوئے ہیں ہمارشل کے نوازی اس عوید گتیویدی کے قارن نہ کیول پریشان ہیں بلکہ اپنے بھوشش کو لے کر بھی چنتے تھے اس میں سندے نہیں کہ بنا ویگیانک طریقہ اپنائے کی گئی یہ مائننگ اس پورے علاقے کے پریورن کو نقصان پہنچا رہی ہے ستھانی نوازیوں کو کہنا ہے کہ انہیں پوری امید تھی کہ نئی سرکار اس گمبیر سمسیہ پر توجہ دے گی اور خنن مافیہ کے خلاف کاروائی کرے گی لیکن ہو بالکل اس کے وپریت رہا ہے ستھانی ناغریکوں کا کہنا ہے کہ پولیس، خنن اور ون ویبھاگ کے کرمچاریوں کی ملی بھگت کی قارن زمینی اس طرح پر پرتبند کے فیصلے کو لاغو کرنا لگ بھگ اسمبہ ہو گیا ہے خنن ویبھاگ اس ستی کا بھرپور لاب اٹھا رہا ہے عوید خنن کا کام اس قدر تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جس جمین کو خنن کے لیے لیس پر دیئے گیا تھا وہ زمین پوری طرح سے خالی ہو چکی ہے لیکن باقی کشیطروں سے خوب جم کر ریت اور بجری نکالے جا رہے ہیں خنن کے لیے بھاری مشینری کے استعمال پر پوری طرح سے پرتبند ہے لیکن باوجود اس کے بھاری مشینری کا استعمال ہو رہا ہے میں دوسری اور ستھانی ادھکاری پریابت سٹاف اور پولیس بل کی کمی کا رون اور رہے ہیں علاقہ اسٹی ایم کے مطابق ہیوی مشینری کا استعمال کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے لیکن مین پاور کی کمی کے قارن چوبیس گھنٹے ستاکتا رکھنا سمبھب نہیں ہے ستھانی پریشاسن لگاتار اترک پولیس بل کی گوہار لگا رہا ہے تاکہ کھنن مافیا کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائی کی جا سکے لیکن فلحال یہ یوجنا ارادوں تک ہی سیمت ہے انجی ٹی اور ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کے باوجود کھنن بھاگ نے نہ تو لیز ایریا کو ڈیمارکیٹ کیا ہے اور نہ ہی اس کی نشاندہی کے لیے سمنٹڈ پیلرز لگائے ہیں ان پیلرز پر لال جھنڈا لگانا بھی انوارے ہوتا ہے ان سبھی صافدانیوں کو درکنار کرنے کے قارن اکثر یہ جان پانا بھی کٹن ہوتا ہے کہ کون سا ایریا لیز میں ہے اور کون سا ایریا لیز کے باہر ہے بہرحال کھنن بھاگ کی اسلا پروائی کا خامیادہ راج کے لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے